اسکر دوستو رادہ موہن کا آنے والا اپیسوڈ آپ لوگوں کے لئے گھناہی دلچسپ دیکھنے کو ملنے والا ہے دوستو جب آپ لوگ دیکھ پہیں گے کہ کس طریقہ سے موہن بولتا ہوا نظر آنے والا ہے کہ اس سمیں پولیس والد تم جتنا مجھے مارنا ہے اتنا تم مار لو ٹورچر کر لو لیکن یہ مت بھولنا کہ میں تمہاری کیسے بیٹھنے جاؤں گا آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں ادھر دوستو رادہ موہن سے نکلنے کی کوشش کر رہی ہے لیکن دوستو دامنی تو یہ سوچ رہی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ رادہ بھی آ جائے اور موہن کو بھی کچھ نہ اکڑے اس لیے دامنی اور دامنی کی ماں کابیری ایک اور نئی چال چلنے کی فراک میں ہیں لیکن دوستو اس سے ہی پہلے رادہ کو نکال لیا جائے گا بات کی جائے موہن کی تو موہن اس سمیں کشٹڈی کے اندر ہے اور کشٹڈی کے اندر وہ واقعے میں اس سمیں کتنا زیادہ تڑپ رہا ہے کیونکہ موہن نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میرے ساتھ میں کچھ اس طریقہ سے ہوگا آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ اس سمیں سب سے زیادہ لوگ کہیں نہ کہیں ٹینسل میں نظر آ رہے ہیں کیونکہ دوستو کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے یہاں پر اور اس چیز کا کسی اور کو نہیں بلکہ اس سمیں خود پتہ لگتا ہوا نظر آ رہا ہے آخر کار موہن کو اور موہن کو اس سمیں کسی اور پر نہیں بلکہ اس سمیں سک ہو چکا ہے سیدھا سیدھا اگر بات کی جائیں تو انہیں سک جو ہوا ہے وہ دامنی اور دامنی کی ماں کے اوپر ہوا ہے کیونکہ اتنا گندہ اور اتنا گھنونا کھیل وہ ہی کھیل سکتی ہیں لیکن دوستو آخر کار کہانی ایک بار پھر سے نیا ٹوش پر دے گی جس میں آپ لوگ دیکھ پائیں گے کتنی بڑی چال سال تھی اور انہوں نے ہمیشہ سے ہی اپنا گیم ایک الگ ہی لیول پر کھیلا ہے جی ہاں دوستو آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا کہ کس طریقہ سے سبھی لوگ کنفیوزن کی استیتی میں نظر آنے والے ہیں دوستو کیونکہ آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ ابھی تک کیا سے کیا ہو گیا ہے دوستو ساتھی دوستو آپ لوگوں کے سامنے میں ہوں روہت ناغر جی ہاں دوستو میرے یوٹیوب چینل کو سسکرائب کرنے کے بعد میں ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ کر کے جرور بتائیں گائز آپ کو میری ویڈیو کیسے لگ رہی ہے تھینکس پر واشن